اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم شعیب وہ قوم تھی ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاکر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی تو دوسری طرف ناب طول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، درانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤن جرائم کی مرتقب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی قرآن کریم میں قوم شعیب نے تین طرح کے عیب کا تذکرہ ملتا ہے وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجہ کرتے تھے بیوپار میں بے ایمانی اور ناب طول میں کمی کرتے تھے راستوں میں بیٹھ کا لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھیندے اور غنڈا ٹیکس وصول کرتے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو بے جان نہ ہوگا اللہ پاک نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبع کیا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم نابطول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متقبرت سردار چراغ پا ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالی نے نجات دے دی ہے اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آئے تو یہ ہماری طرف سے اللہ پاک پر سخت بہتان ہوگا اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار نصیحت کرتے انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متربع فرمایا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناب طول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر لے گا انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم نے ان کو ترک کر دیں حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم میں تو تمہاری اسلح چاہتا ہوں اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم حود علیہ السلام یا صحل علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے یا ان کی بسارت بہت کام تھی چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واضح نصیت کے جواب میں یہ سردار تانہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے قوم کے متقبر سرداروں کی جانہانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لہٰذا انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی جسے اللہ پاک نے قبول فرما لیا تھا قوم شعیب تین طرح کے عیب میں مقتلا تھی اور اللہ پاک نے انہیں تین طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا قرآن کریم میں تین طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا زلزلہ چنگھار آگ کے بادل سورت العراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نیا پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے اور جو ظالم تھے ان کو چنگھار نیا دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے سورت العشر میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے سورہ حود میں چنگھار کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مزاق اور تمسخر اڑایا کرتے اللہ پاک نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر دکھاؤ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے آپ پکڑا وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا سخت گرمی مسلط فرمائی اور سات دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی جس کی وجہ سے پانی اور سایا بھی ان کی گرمی کام نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھونٹ کام آئے چنانچہ اس مسئیبت سے گبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے وہاں ان پر بادلوں نے سایا کر لیا سب گرمی اور دھوب کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے کے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا لیکن پھر چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شولے برسنا شروع ہو گئے زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھار آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندھے پڑے رہ گئے قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آگئے اور آخر تک یہیں قیام رہا حضرت شیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک چار سو سال تھی حضرت شیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام